امران خان امریکی الیکشن کے وقت حاصل تھی مسلمی نور کی الیکشن مهم کے قیادت ناش hab Patt paris nick اگر ہم پنجاب میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو اگلے سال اکبر کا قومی سیمریکیا الیکشن بھی مشکل نہیں رہے گا امران خان پاکستان camping default قرار دینے کیلئے باقاعدہ تحریک چلا رہے ہیں پارف الوی مسکین آدمی ہے ان سے وفاقی وزراء کے ملقات کے کوہ مانی نہیں یہ ملقات zero پراس zero برابر zero امجاب اور کیپی اسیملیہ 23 دسمبر کو توڑے جانے کا امکان عمران خان کا اسیملیہ توڑنے کی تاریخ 17 دسمبر کو دینے کا اعلان عدلی اور فوج کو مقاطب کر کے کہا کہ خدا کا واسطہ اگر آپ کو ملک کے فکر ہے تو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کر جائیں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائٹ خبر جاوید باجوہ پر ملک سے دشمنی کا الزام بھی لگا دیا کہا باجوہ نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی نہ کرے جب ہم حکومت میں تھے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ احتساب کو بھول جائیں دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم نینگ نون کو جنرل مشرف نے این آر او ون اور جنرل باجوہ نے این آر او ٹو دیا نیوٹرل جمہوریت دوست متحمل مزاج اور سلجی ہوئی شخصیت عمران خان اپنی وزارت عظمہ میں اس وقت کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعریفوں کے پل بانتے نظر آتے تھے آج کتاب میں عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مدد نہیں مانگ رہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جبکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ جلسوں میں کہتے رہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے سلامتی کانسل تسلیم شدہ تنہذات کے حل میں موثر کردار ادا کرے قراردادوں پر عمل نہ کرنے والے ملکی سلامتی کانسل کے مستقل رکن کیسے بن سکتے ہیں سلامتی کانسل کے زیر احتمام عالمی پائدار امن اور سیکیورٹی کے انوان سے مباحثے میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اظہار خیال کہہ سلامتی کانسل میں توسیب آل ادستی کے بجائے برابرے کی بنیاد پر ہونی چاہیے مزید ممالک کو ویٹو فاور دینے سے عالمی سطح پر خلیج بڑھے گی بین پی مینگل حکومت کا رہے گی ہے نہیں پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس 31 دسمبر کو طلب سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ اجلاس میں حکومت چھوڑنے سے مطالق فیصلہ کیا جائے گا لاپت افراد کا مسئلہ ہو یا وسائل کی تقسیم کوئی بلوچستان سے مطالق سنجیدہ نہیں حکومت نے شکایات دور نہ کی تو شہباز شریف حکومت سے علیدہ ہو سکتے ہیں نائب صدر بین پی ملک ولی کاکر نے جی انہوں نے اسے گفتگو میں کہا ہے کہ ریکوڈ ایک معاملے پر ڈیڈ لاغ برقرار ہے اتحادیوں کی ناراضی دور کرنے کے لئے حکومت کی کوشش ہیں وفاقی وزراء یا صادق اور عظم نظیر تارڈ کے اتحادیوں سے مزاکرہ گورنر پنجاب علیو اور ایمان نے کہا ہے کہ پرویز الہی کے پاس اسیمبلی تحلیل کرنے کی اسیمبلی بھیجنے کا آئینی حق ہے جب ان کے پاس اختیار ہے کہ جب چاہیں پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ان کے دینے لہجے کو کمزوری نہ سمجھا جائے جہاں ضرورت پڑی وہ رویہ جارہانہ بھی کر سکتے ہیں پرویز الہی اسیمبلی نہیں توڑنا چاہتے امید ہے اسیمبلیاں توڑنے پر امران خان ماضی کے طرح یوٹرن لے لیں صدر مملکت عارف علوی امران خان سے ملنے کے لیے زمان پارک پہنچ گئے صدر عارف علوی اساگڑا سے ہونے والی ملاقاتوں کی تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا بدھ کو وفاقی وزیر آیا صادق اور وزیر قانون عظم رزید تارڈ نے صدر مملکت سے ملاقات کی ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی کراچی کے عوام کے لئے خوشخبری نیپرا نے کے الیکٹرک سارفین کے لیے فی اونٹ بجلی کی قیمت میں دو روپے پنتالس پیسے کی کمی کر دی اکتوبر کی فیول چارجز ایڈجسمنٹ کا یہ ریلیف کے الیکٹرک سارفین کو دسمبر کے بجلی کے بلو میں دیا جائے گا ایک مہینے کے لیے دیے گا اس ریلیف کا اطلاق لائف لائن سارفین اور تین سو یونٹس تک دھریلو سارفین پر نہیں ہوگا آگستان خطول کے ایکسٹینج ریٹ کی پالیسی پر نظر سانی کرنا ہوگی مالیاتی نظم و ضبط اور خسارہ کنٹرول کرنے کے لیے آداف کا اثر نوع جائز لینا ہوگا معاشی عداد و شمار کا اثر نوع تائین کرنا ہوگا آئی ایم ایف کے نئے مطالبات سامنے آگئے آئی ایم ایف کے نمائندہ ایسٹر پریز نے جیو نیو سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیونی ادائیوں کے لیے فائنانسنگ کو ملوزے قاتل رکھنا ہوگا سہلاب کے بعد پاکستان کے معاشی آؤٹلوک کا اثر نوع جائزہ لی رہے ہیں ساتھ پر آٹ پر جائزے کے لیے پاکستان کو مختلف آہداف مکمل کرنا ہے پاکستان کو بھی معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا کیا بنگلہ دیش سامنے دیگر ممالک کرنسی مارکٹ میں مداخلت نہیں کر رہے پاکستان کی حکومت کو بھی مارکٹ میں مداخلت کرنا پڑتی ہے سمگلرز اور ہنڈی مافیا نے ملکی معیشت کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے وزیر خزانہ ساگدار کا تقریب سکتا کہ دنیا کے متعدد بڑے ممالکی جی ٹی پی کے مقابلے میں ان کے قرض کی شرح پاکستان سے کہیں زیادہ ہے کیا امریکہ جاپان برطانیہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ملک کرزوں کے دلدل میں پس گیا پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ اعتماد کا فقدان پیدا کیا کرز صرف کرز دینے والوں کے اپنی شرائط ہوتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ نوہ ریویو جاری ہے آئی ایم ایف نے سلاح بحالی کے اخراجات کی تفصیل مانی پاکستان آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام پورا کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کی یقین دہانی معاشی ٹیم سے کہا ہے کہ مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ فسارہ روکنے کے اقدامات کیے جائیں ڈالر زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیتے ہوئے وزیراعظم نے انٹو بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کے فرق کم کرنے کے ہدایت کی معاشی ٹیم سے کہا ہے کہ برامت کنندگان کو بھرپور سہولیات دیں آئی ٹی برامتات کا حجم بڑھائیں بیرون ملک پاکستانیوں کے اوصلہ افضائی کریں کہ وہ بینکنگ چینل سے رکھون پاکستان بھیجوائیں معاشی ٹیم نے اجلاس میں وزیراعظم کو بتایا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا ڈیفالٹ کرنے کی افواہیں گمراہ کن شگر انڈسٹری کی فرمائش سن لی گئی شگر انڈوائزیری بورڈ کا چینی برامت کرنے کا فیصلہ بزارت پیدوار کے ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں ایک لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت ہوگی ہر پندرہ روز بعد چینی کی قیمت کا جائزہ لے کر مزید چینی برامت کی جا سکے گی مجموعی طور پر پانچ لاکھ ٹن چینی برامت کی جائیں تاجک صدر امام علی رحمان کے دو روزہ دورے پر پاکستان آمد وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات خطے کے صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال ایک تقریب میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف مہائدوں اور یاداشتوں پر بھی دس اخت کیے گئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وزیراعظم ممالک کے ساتھ رباوت کا فروغ چاہتے ہیں تاجک صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کا دہشتگردی اور دیگر چیلنجز سے نمٹیں گے اس سے قبل اسلام آباد آمد پر معزز مہمان کو اکیس طوپو کی سلامی اور وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر دیا گیا پنجاب اور کیپی اسیملیاں کل کے جگہ آرچ توڑ دی جائیں پیڈی ایم الیکشن کے لیے تیار ہے وفاقی وزیراعظم آزم رزید تارڈ کے جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کہا کہ الیکشن صرف دو صوبہ میں ہوں گے گورنر راج کا کوئی آفشن حکومت کے زیر غور نہیں ہے صدر مملکت سے ملاقات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ حسنیہ توڑے پر نہیں معیشت کی صورتحال پر بات ہوئی انہوں نے پجلی پیٹرول بچانے کے لیے یورپ نے کی جانے والی لوڈ شیڈنگ کی طرز کیا قانون سازی کرنے کی تجویز دی نیپ کا ایون پیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی رہائی چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپرین کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی جائے گی ڈی جی نہ ہے براول پنڈی نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی بریت کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے کی مجہوری دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون پیلڈ ریفرنس میں ستمبر دوہزار بائیس کو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی رہائی کا فیصلہ سنایا تھا الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے رکنے اسیملی فریال ٹالپر کے نا اہلی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ جواب دے فریال ٹالپر نے اپنے اساسے ظاہر کیے نا اہلی کے لیے مواد اور ٹھو ثبوت دینا ہوتا ہے درخواست گزار نا اہلی کا کیس بنانے میں ناکام رہے پی ٹی آئی سندھ کے رکنے اسیملی ارسلان تاج اور رابعہ اسفر نے الزام آیت کیا تھا کہ فریال ٹالپر نے اپنی تین جائدادیں چھپائیں انہیں آرٹیکل باسر ایف کی تحت نہ اہل قرار دیا جائے پی ٹی آئی کا حکومتی عرقین کی بریت کے فیصلے سپریم کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان اماد ازر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں عرقین آ کر این آر او ٹو کے پرخشے اڑا دیں گے اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہیں تو الیکشن کروائیں الیکشن کی بات ہو تو ان کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں سلمان شہباز کو کیک بیک سپیشلسٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سلمان شہباز کی اتنی اوقات نہیں کہ امران خان سے مخاطب ہو شفقت محمود بولے حکومت کی ساری توجہ اپنے مقدمات ختم کرانے پر ہے یہ لوگ بھگوڑوں کو واپس لا رہے ہیں پہلے ایک کو لائے اور اب سلمان شہباز بھی آ گیا ہے مبیر ابیٹی تحریم تو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر امران خان کو نا اہل قرار دیا جائے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران خان نا اہلی کیس قسمات 20 دسمبر کو ہوگی درخواست گزار کا موقف ہے کہ امران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط معلومات پر آہم کی اپنے بچوں کی تفصیل میں دو کا ذکر کیا ایک کی معلومات چھپائیں عدالت نے خوریخین کو کوئی ایڈمیشن نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے اگر سلمان شہباز نے ایک بیکس لیے تو چار سال کی حکومت تھی ثابت کرتے شہباز صریف کی بیٹے سلمان شہباز کا حماد عظر کے بیان پر ردعمل کا امران خان ایک روندو بچہ ہے الیکشن ہار گیا تو پھر روتا رہے گا فرویز الہی کو ڈاکو کہا اور پھر اس کو وزیرالہ بنا کر پنجاب کا ڈاکو راج دے دیا all is not well ڈیفولٹ کا خطرہ نہیں ٹلا مفتہ اسماعیل نے ڈار کی سب اچھا ہے کہ ریپورٹ کی نفی کر دی خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی واپسے تک ملک میں ڈیفولٹ کا خطرہ رہے گا آئی ایم ایف نہ آیا تو دیگر مالیاتی دارے بھی قرض نہیں دیں گے دوست ممالے کے پیسوں سے صرف آرزی ریلیف مل سکے گا آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم بھسے میں وہ نہیں مان رہے ہماری بات ہم آئیں گے تو بجلی سستی کریں گے انفلیشن کام کریں گے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آٹھ مینے ہو گئے آپ نے بڑی سمت نظر آئے گی بڑی دریکشن نظر آئے گی بڑی ٹیم ہے شباہ شریف کی بڑی ریپوٹیشن ہے یہاں کھڑے ہیں شادیب خاندہ صاحب یہ جب میرا دکھایا تھا آپ نے پہلا آرجینل کلپ کلپ کے اندر جو کلپ تھا اُس دن آپ دیکھ لی جائے گا کہ LNG کی کیا سچپیشن تھی آج LNG جو ہے وہ 35 سے 40 ڈالر کا مل رہا ہے کل برطانیہ کے اندر دو ڈالر دو پاؤنڈ پر یونٹ کی بجلی جو ہے وہ آکشن ہوئی ہے آپ یہ تو کانٹیکس تو دیں گے نا کہ آپ LNG جو ہے پچھلی حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے تین تین ڈالر کی جب مل رہی تھی تو لانگ ٹرم معاہدے نہیں کرے چار چار ڈالر میں لانگ ٹرم معاہدے نہیں کرے نون لیگ تحریک انصاف کے دور میں بڑے بڑے دعوے کرتی تھی مگر اب گیس کا بہران کیسے حل کرے گی پروگرام آر شاہ زیب کانزادہ کے صاحب نے میزوان نے سابق وزیر خزانور نون لیگ کے رہنمہ مفتر اسماعیل کو قرآن دعوے دکھائے ہر سوال کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو تین ڈالر کی LNG مل رہی تھی مگر انہوں نے تبیل مدتی موہدے نہیں کیے آج 35 ڈالر پر LNG جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک کو بھی نہیں مل رہی شہباز شریف نے قطر کی حکومت سے LNG خریدنے کا کہا انہوں نے جواب دیا کہ ہم ساری LNG بیچ چکے ہیں تحریک انصاف نے نہ نئے LNG ٹرمنلز لگائے نہ کم قیمتوں کا فائدہ اٹھایا اس بوران سے بھی نون لیگ ملک کو نکالے گی ملکی حالات کافی خراب ہو چکے ہیں ہمارا ڈالر کے زخائر صرف ایک مہینے کے ذرامدات کے لیے کافی ہیں اگر بہر سے نیا پیسہ نہیں آنا شروع ہوا تو ہم دیوالیاں ہونے کی طرف جا سکتے ہیں سابق وزیر خزانہ اور ماہرے معیشہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا خدشہ کہا آئی ایم ایف کے نوے ریویو کے آگاز میں مفتع اسمائل نے لیٹر آف انٹینٹ میں جو اصلاحات پیش کی وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے موہدوں کو پورا کرنا ہی ہوگا یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے پروگرام آدشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہیں وہ انہوں نے مزید کہا ترسلاتِ ذر میں کمی کا ساتھ بزارے کی وجہ سے نہیں بلکہ ڈالر کے آفیشل ریٹ اور ہنڈی حوالے کے ریٹ میں بیس روپے کے فرق ہونے کی وجہ سے ہے آئی ایم ایف کے نوے ریویو میں تقریباً دو مہینے کی تاخیر ہو گئی اس پروگرام کی اہمیت گدشتہ بائیس پروگرامز میں سے سب سے زیادہ ہے کیونکہ معاشی حالات حد سے زیادہ خراب عالمی منڈی میں سستے ہوتے تیل کا فائدہ عوام کو ملے گا یا نہیں مفتا اسمائل نے تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کو ٹاکس بڑھانے کے لیے استعمال کرنے کی تجویز دے دی اس آگدار پیٹولی مسئلات تر پچاس روپے کے ماضی کی کمیٹمنٹ پوری کرنے کے لیے رہنما پی ٹی آئے شاکت ترین نے الٹی لائن پکڑ لی بولے سستے تیل کا فائدہ عوام کو دیا جائے امید پیٹول ڈیزل کی قیمتیں کم ہو جائیں نیاب قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ آرمی افسران کا احتساب آرمی ایکٹ کے تحت کیا جائے گا آرمی ایکٹ نیاب کے دائرہ کار کو محدود نہیں کر سکتا وزیر آزم اور وزرائے آلک و قومی پیسلوں پر احتساب سے استثنہ حاصل ہے سوال یہ ہے کہ وزیر آزم اور وزیر آلک کو حاصل استثناء فاج کو کیسے دیا جا سکتا ہے نیاب ترمیم کے خلاف عمران قان کی درخواست میں جسٹس منصور علی شاہ کا سوار کہا اگر آرمی افسر کرپشن کر رہا ہے تو چالیس سال انتظار کریں کہ ریٹائر ہو تو احتساب کیا جائے گا سموک کی روک تھام کیلئے لہر کی بازار رات دس بجے بند کرنے کا حکم لہر ہائی کورٹ اس سے پہلے سکول ہفتے میں تین دن بند کرنے کا حکم دے چکی ہے حدالت نے صرف اتوار کو بازار اور ریسٹورانٹس رات گیارہ بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دیتی منجاب بھر میں چوبیس دسمبر سے موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز ہوگا دو جنوری دوزہ تئیس میں صوبے بھر کے سکولوں میں دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا منجاب حکومت موسم سرما کی چھٹیوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا لہر پولیس جیسی بدماشی کر رہی ہے ویسی آج تک نہیں دیکھی ہر بندہ پولیس سے ڈرتا ہے اتنا ظلم نہ کریں تین چہروں کے غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست کی سماعت میں لہر آئی کورٹ برہم پولیس حراست سے بازیات دو افراد کی کمرہ دارت میں ہتکڑیاں کھلوا دیں جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا ہے کہ ایک اشتہاری کو پکڑنے کے لیے پولیس نے پورے خالدان کا جینا حرام کر دیا ایس پی سی آئی اے شمس دورانی اچھے پولیس افسر نہیں ہے ایسے پولیس افسر محکمی میں نہیں رہیں گے ڈی جی ڈی آئی جی آپریشنز لہور افضال کوسل نے عطالت سے معافی مانگی کہ اس معاملے میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے انکوائری کر کے ایسے چوس کی حد تک ایکشن لینے کا وعدہ کر لیا پاکستان نے بھارت کو خبردار کر دیا پڑوسیوں کے گھر آگ لگانے کی کوششیں کریں گے تو آگ آپ کے گھر بھی پہنچے گی وزیر مملکت انہربانی کھر کی پریس کانفرنس کہا بھارت پاکستان کے خلاف کتے میں موجود دہشتگر تنظیموں کو معاونت فرام کر رہا ہے نوہر جوہر ٹاؤن حملے سمیت گزشتہ تین برسوں میں پاکستان میں ایک ہزار دو سا تیرہ حملوں کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں وزیر مملکت کا عالمی برادری سے بھارت کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ دوست ممارک سے واقعی تحقیقات کے لیے معاونت کی درخواست بھی کر دی امریکہ میں پاکستان کے زیر ملکیت اہم امارت پروخت کرنے کی تیاری بیچی جانے والی امارت واشنگٹن ڈی سی کے مہنگے ترین علاقے نورت ویسٹ میں واقع ہے امارت تیرہ ہزار سکوئر فٹ سے زیادہ کے آہتے پر مشتمل ہے امارت کے قریب سابق صدر اوبامہ، سابق امریکی صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ اور دنیا کے امید ترین افراد میں سے ایک جیو بیزوس بھی رہتے ہیں زیر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ملکیتی امارت انتہائی مفتوش ہے امریکہ میں پاکستانی سفارت کانے کا امارت فروغ کی تزدیق یا تردید سے گرے وزیر مملکت خارجہ ہینہ ربانی کھر کا شازیہ مری شہری ڈہمان اور مری مولنگ زیب سے اظہار تشکر تینوں نے قومی سامنی میں مولانا عبدالعبر چترالی کے متنازع بیان پر ہینہ کھر کے حق میں آواز اٹھائی تھی ہینہ ربانی کھر نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے بن بلائی آرہ کے شور میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو دوسروں کے حساب سے نہیں بلکہ اپنے حساب سے افغانستان کے ساتھ روابط رکھنے کی ضرورت متنازع ٹویٹس کیس میں آزم سواتی کی زمانت کا فیصلہ محفوظ کرنے والے جج کا تبادلہ آزم سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ 16 دسمبر تک موقع ہو گیا سپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود نے اپنی عدالت کا چارٹ چھوڑ دیا مزیر آلت سندھ میں آزم سواتی کو سندھ حکومت کے تیارے میں ولوچسان سے لائے جانے کی تردید کر دی دہا نہ سندھ حکومت کا تیارہ نہ پیسہ استعمال ہوا ظلم کسی پر نہیں ہونا چاہیے لیکن قانون کا اپنا راستہ ہے کہ جب پرچہ کٹتا ہے تو گرفتاری ہوتی ہے مراکش یا فرانس ورلڈ کپ فوٹبال کے فائنل میں آرجنٹینہ کا مقابلہ کس سے ہوگا مراکش اور فرانس کے سیمی فائنل دوہا میں جاری مراکش اور فرانس کی ٹیمیں اب تک پانچ مرتبہ انٹرنیشنل مقابلوں میں آمنے سامنے آئیں چار بار فرانس جیتا ہے ایک بار میچ برابر رہا سرم کے سلطان استاد راحت فتیلی خان کا نیا گانا چار ایک اٹیزر ریلیز ہو گیا گانے کے لیرکس کرک نے لکھے جبکہ رکی ایمکے نے گانے کی ویڈیو کی ڈائریکشن کی ویڈیو کے پروڈیوسر سلسلمان احمد اور ڈاکٹر زوس موسیقی